لیبیا کی کرنسی پر یہ فوٹو عمرال مختار کیے جنہیں لیبیا کا نیشنل ہیرو مانا جاتا ہے وہ اس لیے کہ 1911 میں سلطنت عثمانی کا کنٹرول لیبیا پر کمزور ہو گیا تو اٹلی نے لیبیا پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کر دیا اس وقت عثمانی فوج کمزور تھی اس لیے لیبیا میں انہوں نے جنگ کی لیکن بعد میں انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے لیکن لیبیا کے عام لوگوں نے جنگ جاری رکھتے ہوئے ہتھیار نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا جس میں سب سے بڑا چہرہ حافظ قرآن اور بہادر شخص عمرال مختار کا تھا جن کی بہادری اور ذہانت کی وجہ سے انہیں لائن آف ڈیزرٹ کہا جاتا تھا انہوں نے 1911 سے 1931 تک لگاتار 20 سال اٹلی سے جنگ کی اور انہیں کافی نقصان پہنچایا لیکن ایک جنگ میں گداروں کی وجہ سے عمرال مختار کو پکڑ لیا گیا اور ان کو کئی پیشکش کی کہ اگر سمجھوتا کر لوں گے تو آزاد ہو جاؤں گے لیکن انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ یا تو ہم جیتیں گے یا تو شہید ہو جائے گے جس کے بعد انہیں 1931 تیرہتر سال کی عمر میں فاسی دے دی گئی